قرآن پڑھ کر مفتی شفی بنتے قرآن پڑھ کر مولانا عبدالحق بنتے قرآن پڑھ کر اور تو اور مولانا عرشد مدنی بنتے قرآن پڑھ کر مولانا محمود مدنی بنتے قرآن پڑھ کر عبداللہ سالم بنتا قرآن پڑھ کر ہمارے طالب علم پیدا ہوتے قرآن پڑھ کر مفتی یہایا بنتے قرآن پڑھ کر مفتی ابراہیم بنتے قرآن پڑھ کر ہمارے علماء بنتے کون تھے یہ لوگ اسیم رزوی یہ انڈین سپریڈم فائٹر تھے یہ بھارت کے سو تنتر سینانی تھے جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کے ٹینکوں کو بڑایا تھا جنہوں نے قرآن پڑھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگایا تھا یہ قرآن پڑھنے والے تھے جنہوں نے سر پہ کفٹ باندھ کر انگریز کو اس دیش سے بھگانے کے لیے پوری اپنی زندگی کے قربانی پیش کی قرآن پڑھ کر کوئی جہادی پیدا نہیں ہوتا جہادی کہاں سے پیدا ہوتے رسس کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے جہادی کہاں سے پیدا ہوتے آتنگ بات کہاں سے پیدا ہوتے اے بی بی پی کے پلیٹ فارم سے پیدا ہوتے ہندو مہا سوا کے پلیٹ فارم سے آتنگ بات پیدا ہوتے اور اکھل بھارت وشو پریشت شیو شائنا بجرنگ دل کے پلیٹ فارم سے کون پیدا ہوتا آتنگ بات پیدا ہوتے مدرسوں سے پڑھ کر آتنگ بات پیدا نہیں ہوتے مدرسوں میں قرآن پڑھنے والے آتن بات نہیں بنتے اگر تمہیں یقین نہ ہو تو بتا دو میرے سوال کا جواب وسیم رجوی صاحب اگر دل میں اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے اگر آپ کا دل حرکت میں ہے اگر آپ کا ایمان ذرہ برابر باقی ہے اگر آپ واقعیتاً ایماندار ہو اگر واقعیتاً آپ کو اسلام سے محبت ہے آپ کو قرآن سے محبت ہے کیا محبت ہوگی آپ نے تو امہ آئیشہ کے اوپر ایک غلط طریقے سے آپ نے ایک پکچر بنائی تھی میرے بھائیو قرآن پڑھ کر کوئی ظالم نہیں بنتا بلکہ ایک سوال ہے بتاؤ اس دیش میں گاندی جی کے ہتیاں کس نے کی ناتورام گوٹ سے نہیں ناتورام گوٹ سے آتن بات تھا کون سے قرآن پڑھا تھا ناتورام گوٹ سے بتاؤ اس دیش میں تشدد کی بنیاد ڈالنے والا ویر ساور کر تھا ویر ساور کر نے کون سے قرآن پڑھا تھا گجرات کے اندر پیتیس ہزار ماہوں کی عزت لوٹنے والے وہ دنگائی وہ فسادی کون تھی آر ایس ایس کے چیلے تھی آر ایس ایس کو کون سے قرآن پڑھایا جاتا بتاؤ امریکہ نے تحتن ملین لوگوں کو قتل کیا امریکہ کو کون سے قرآن پڑھایا گیا تھا بتاؤ چھے قڑور انسانوں کے حتیہ کی تھی ہٹلر نے ہٹلر نے کون سے قرآن پڑھا تھا جواب دینا پڑھے گا نئی جواب دے سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو نئی بند رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے زبان کو گنگا کر دے گا you are not able to talk with anyone in the world دنیا میں کسی سے تم بات کرنے کے لائق نہیں رہ پاؤ گے اس لئے کہ تم نے اللہ کے قرآن کو چیلنج کیا نعرے تکبیر نعرے تکبیر قرآن زندہ باد قرآن زندہ باد وصیم رضی مردہ باد وصیم رضی مردہ باد حافظ قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد نعرے تکبیر میرے بھائیو ہم مسلمانوں کو چڑھتے ہی وہ سورج کے طرح جس یقین ہے ایسے ہی یقین ہمیں اس بات پر ہونی چاہیے سسپیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اس قرآن کا محافظ اللہ اس میں کوئی مائے کالال ایک وڈ ایک نقطہ ختم نہیں کر سکتا زیادہ زیادہ نسخہ جلا دے گا قرآن کریم کا مسودہ لائے گا مسجد سے اٹھا کر جلا دے گا لیکن جو قرآن ہمارے سینوں میں جو قرآن ہمارے حافظ حافظ کے سینوں میں جو قرآن امام صاحب کے سینے میں جو قرآن مفتی صاحب کے سینے میں جو قرآن لوہے محفوظ میں تو وہ کیا ہوگا وہ تو پھر سے آ جائے گا دنیا کی ساری کتاب ختم کر دی جائیں دنیا کی تمام کتابیں اٹھا کر لانا وسیم رزوی صاحب آپ بائبل اٹھانا رگوید اٹھاؤ مہا بھارت اٹھاؤ ساری کتاب ایک جگہ جمع کرو ان ساری کتابوں کو مٹی کھوٹ کر دفن کر دو ان کتابوں کا دوبارہ وجود نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن کو بھی مٹی میں دفن کر دو تو آپ کہو گے کہ جیسے رگوید یا جروید ساموید اتروید کا وجود نہیں ہو سکتا تو اب قرآن کا بھی وجود نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم قرآن کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ یہ قرآن اب ختم ہوگا ہم نے چونکہ اس کو دفن کر دیا نہیں ختم کر سکتے تم قرآن کے نسخوں کو جلا سکتے لیکن سینوں میں جو قرآن پیوست ہے چھے لاکھ حفاظ کرام کے کیسے ختم کروگے دنیا والو فرانس والو قرآن کو کیسے ختم کروگے مسلم کے اسرائیل میں بیٹھ کر دجال کا انتظار کرنے والو دجال آئے گا اور دنیا کے اندر سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا اور دجال آئیں گے اور دجال کا حامی کون ہوگا یہودی لوگ یہودی لوگ دجال کے حامی ہوں وہ گھنگریالِ بال اتنی طاقت کا مالک ہوگا وہ کہ وہ آسمان اور سورج کو جہاں چاہے گا وہیں روک دے گا اتنی طاقت ہوگی اس کے اندر اللہ کی طرف وہ کس لیے مسیح دجال کو بھیجا جائے گا ہمارے اور آپ کی ایمان کی آزمائش کے لیے وہ کہے گا میں خدا ہو میں اللہ ہو میں پرماتما ہو لوگ کہیں گے کہ آپ اللہ ہیں آپ خدا ہیں ہمارے پوروج مر گئے دفن ہو گئے اس قبرستان میں ذرا نکال دیجئے تو وہ اپنے چیلوں کو حکم کرے گا اپنے شیطانوں کو اپنے لشکر کو کہ وہ ان کے باپ دادا نانا نانی بن کر کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو لوگ جو دلم ایمان والا ہوگا وہ کہے گا وہ ریل اللہ کو بھول جائے گا وہ اسی کو خدا ماننے لگے گا دجال تو یہ دجال کے ہمیں یہ ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے میں کبھی کسی دن دجال کے اوپر بات کروں گا لیکن دجال کہاں دجال کہاں یہ یہودی لو جو قرآن کے دشمن وسیم رزوی نہیں بولا وسیم رزوی تو ایک مہرا ہے ان کے پیچھے تو بھارت کے اندر کچھ ہے سرگنا کچھ ایسی تنظیم ہے جو سارے سات کام وہ بدلہ لینا چاہتے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں نوجوانوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک ایک مسلمان کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا دنیا میں بھارت پہ نہیں دنیا کے اندر اسلام کی تاریخ کیا تا کہ کوئی درانے والا پیدا ہو تا کہ کوئی یہ کہنے والا پیدا ہو اگر آ جائے کہ مسلمان تمہارے قرآن کو دفن کر دوں گا دیکھو ہم نے بائبل کو ختم کر دیا دیکھو ہم نے رگویت کو جلا دیا تمہارے قرآن کو بھی ختم کر دوں گا تمہارے قرآن کو بھی جلا دوں گا تا کہ ہم کہے سکیں تم قرآن کے نسخوں کو جلا گے قرآن کو تم نے جلا دیا تو تم یہ سوچتے ہو کہ قرآن کہاں سے آئے گا قرآن آئے گا اٹھاؤ کلم اور لاؤ کاغس بیٹھو لیکھنے کے لئے عبداللہ پڑھنا شروع کرے گا الحمدللہ رب العالمین الفلام ممزال الکتاب سيقول السفات تلك الرسول لنتنا والمحسنات لا يحب اللہ وإذا سمعوا ولو أننا قال الملأ وعلم يعتذرون وما من داب وما ابر اوروبا ما سبحان الذي قال لم اغرق 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 لن ناس قد افلع المؤمنون وقال الذي امن خلق اطل ما اوحي ومن يقنط وما لي فمن اظلم الی رد حامیم قال فما ختم قد سمع اللہ تبارک الذي اما يتسائلون من الجنت والناس مٹاؤ تم قرآن کو عبدالللہ کھڑا ہوگا امام صاحب کھڑے ہوں گے نو سال کا بچہ کھڑا ہو کر دوبارہ قرآن کریم کو پڑھتے جائیں گے لکھتے جائیں کیوں الاسلام بلند ہونے کے لئے آیا ہے تم جتنے قرآن پر اعتراض کروگے تم جتنے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کروگے اللہ تبارک وطالع اپنے افراد کو تیار کرتے رہیں گے اتنا اسلام کا بول والا ہوگا میرے تکبیر میرے تکبیر حیرت مولانا عبداللہ سالم جدر بیدی حافظ قرآن زندہ بعد اسلام زندہ بعد اسلام ہے اسلام رہے گا انشاءاللہ میرے بھائیو اب میں ایک بات آپ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں میرے آواز مکمل طور پر میرے ساتھ نہیں ہے لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے خصوصا یہاں پر ہمارے مدارس کے طلبہ اکرام کی تعداد مجھے نظر آ رہی میں ان نوجوانوں سے ان طلبہ اکرام سے بھی اور سماج کے ہر ایک فرد سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں میرے ساتھیوں اب جاہل بن کر زندگی گزارنے کا تائم نہیں بلکہ اب آپ کو عالم بننا ہوگا کس چیز کا عالم اپنے قرآن کا اپنے شریعت کا اپنے وے اپنی سمبیدھان کا اپنے حق